سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف جیت کر لوٹے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو اکھرکار اگست کے مہینے کی شروعات ہو چکی اور اسی مہینے کے ساتھ اب بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف تین اگر سے شروع ہونے والی تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم یو ایس سے فلوریڈا پہنچ چکی ہے جہاں پر اسے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف اپنا پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ تین تاریخ کو کھیلنا ہے اور اس کے بعد اگلا مقابلہ چار تاریخ اور پھر ٹی ٹونٹی سیریز کا انتیم مقابلہ چھے تاریخ کو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں کھیلا جائے گا دوستو اس ٹی ٹونٹی سیریز کو لے کر اجسا درشکوں میں کافی زیادہ اس لیے بھی ہے کیونکہ پورے ایک مہینے کے ورلڈ کپ کے ٹونمنٹ کے بعد اب بھارتی ٹیم کے ایک کھلاڑی آخر کا ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں ایک بار پھر سے کھیلتے ہو دکھیں گے اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ بھارتی ٹیم میں کئی بڑے بدلاف کیے گئے ہیں کچھ یوہ کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے تو وہیں کچھ ایسے کھلاڑیوں کی ٹیم میں واپسی کروائی گئی ہے جن کا ٹیم میں واپس آنا لگ بگ ناممکن تھا لیکن گتھ ورشوں میں ان کھلاڑیوں نے کافی اچھا پردشن کر کے دکھایا جس کے چلتے ہوں نے بھارتی ٹیم میں ایک بار پھر سے شامل کیا گیا ہے تو بتائیں گے آپ کو وہاں کون سے پانچ بڑے بدلاف ہیں جو کہ آپ سبھی کو ٹیم میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں سب سے پہلا بدلاف رہے گا دوستو میڈل آرڈر کو لے کر ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کا میڈل آرڈر ونڈے کرکٹ میں کتنا زیادہ بگڑ چکا ہے اب ٹی ٹونٹی سے ہی بیزے ایک چین کرتا ہے اس میڈل آرڈر کو اور بھی زیادہ مجبوط بنانا چاہیں گے تو دو سب سے بڑے بدلاف جو کہ آپ سبھی کو میڈل آرڈر میں دیکھنے کو ملیں گے وہاں گے شریر سیئر وان منیش پانڈے کو لے کر دوستو شریر سیئر نے تو گھریلو کرکٹ میں اپنے بلے سے آگ ہی لگا رکھی ہے بات چاہے ممبئی کی ٹیم کو گھریلو ٹونیمنٹس میں وجہی بنانے کی ہو یا پھر دلی ڈے ڈیویلز کی ٹیم کو اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں کواٹر فائنل تک لے جانے گی اس کھلاڑی نے اپنے بلے بائی سے سب کو اپنی قابلیت کو ثابت کیا شاید اسی لئے وہ اپنی ٹیم میں جگہ کو بنا چکے ہیں دوستو اگر منیش پانڈے کی بات کر لی جائے تو انڈیا ایک کی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں منیش پانڈے نے اپنے بلے سے کئی نایاب ریکارڈ حاصل گئے پچھلے کچھ سمیں میں ایسا کوئی مشکلی ایک مقابلہ رہا ہوگا جہاں پر منیش پانڈے ارشتک لگاتے ہوئے نہ دیکھے جس کے چلتے چین کرتاؤں نے منیش پانڈے کو ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کا حصہ بنا لیا ہے دوستو تیسرا اور سب سے بڑا بدلاو ہے بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر مہندر سنگھ دھونی کو لے کر جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی ساٹھ دنوں کے لیے unavailable ہیں ایسے میں رشت پانڈ کو اس فل فلیک دورائی کے لیے ہر فورمیٹ میں بھارتی ٹیم کا وکٹ کیپر وہاں بلے باز گھوشت کیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ رشت پانڈی سگنی پرکشہ کو کس طریقے سے پاس کر پائیں گے حالانکہ حالی کے کچھ سمیں میں رشت پانڈ کا ٹی ٹون ٹی میں پردیشن لا جواب رہا ہے دوستو اگر جلدی سے چوتھے بڑے بدلاف کی بات کر لی جائے تو یہ ہوگی بھارتی ٹیم کے سب سے انبھوی تیز گیندبازوں میں سے ایک محمد شمی کو لے کر محمد شمی کی ٹیم میں واپسی کروائی گئی ہے کیونکہ جسپرید بمرا فلحل آرام کر رہے ہیں محمد شمی نے ورلڈ کپ میں کافی زیادہ بہترین پردیشن کر کے دکھایا تو اور اس بار بھی سب ہی ان سے اسی پردیشن کی آپ اکشہ کرتے ہیں دوستو اب انتیم اور سب سے بڑا وہ پانچوہ بدلاف رہے گا نفدیب سینی کو لے کر آپ کو بتا دے کہ ٹیم میں نفدیب سینی کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں اس تیز طرح گیندباز نے ڈیر سو کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے گیندے فینکی ہیں انڈیا ایک کی ٹیم کی طرف سے اور جب کسی گھلاری کے پاس اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہو تو اسے بھارتی ٹیم میں موقع دینا تو بنتا ہی ہے نفدیب سینی کی تیز رفتار ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو آپ سبی کو بھارتی ٹیم میں کھیلتے ہو دیکھیں گے ساتھ ہی اپنا ڈیبیو بھی کر سکتے ہیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں فٹا فٹ سے کہ ان پانچ بڑے بدلافوں کے ساتھ کیا ہوگی بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 پہلے ڈیڈونٹی مقابلے کے لیے تو ٹیم کی طرف سے آپ کو ہمیشہ کی طرح اپننگ کرتے ہو دیکھیں گے روئی شرما کے ساتھ شکھر دون ساتھ ہی ٹیم میں کولڈانڈر کی بھومی کا نبھاتے ہو دیکھیں گے رویندر جڑے جاتا ہوں اسپن گیندبازی کی کمان رہے گی اس ویندر چہل کے ہاتھوں میں اب اگر تیز گیندبازی کے دپارٹمنٹ کی بات کر لی جائے تو محمد شمی کے ساتھ ساتھ بھونیشور کمار اور نفدیب سینی بھارتی ٹیم کا گیندبازی میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں دوستو یہی ہے وہ بھارتی ٹیم کی سمبھاویت پلینگ 11 جو کی آپ سبھی کو پہلے ٹی ٹی مقابلے میں کھیلتی ہو دیکھے گی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پہلے ٹی ٹی مقابلے میں کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ویسٹ انڈیز اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بس اب سے کچھ ہی سمیں کے بعد ایک بار پھر سے بھارت میں کرکٹ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہونے والے جس کو لے کر درشکوں میں کافی زیادہ رومانچ ہے تین اگس سے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں پہلے تین میچوں کے ٹی ٹونٹی سیریز شروع ہو جائے گی اس کے بعد دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تین میچوں کی اوڈیائی اور فچ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی کھیلی جانی ہے لیکن اس دورے سے پہلے بھارتی ٹیم کے ایک یوہا کھلاڑی کے لیے ایک بہت دکھ کی خبر سامنے آگئی آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے ایک شاندار نوجوان و ہونہار کھلاڑی پر سسپینشن لگ چکا ہے اور وہی بھی نو مہینے کا سب سے پہلے تو دوستو آپ کو اس کھلاڑی کا نام بتاتے ہیں یا کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ بھارتی ٹیم کے نئے ویرندر سہواک کے نام سے جانے جانے والے پرتوی شو ہیں اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں جس طریقے سے پرتوی شو کی دھاکڑ بلے بازی دیکھی گئی وہ واقعی میں قابل تاریف تھی چین کرتا چاہتے ہیں کہ پرتوی شو بھارتی ٹیم کی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بن جائیں لیکن لگتا ہے کہ مسیبتیں ان کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی پچھلے ساتھ جب اسٹریلیا میں انہیں لے جائے گیا تھا تب ٹیسٹ سیریز کے دوران ان کا پیر مڑ گیا تھا جب وہ بھارت دیش واپس سے لوٹ آئی تھے اور اب یہ بین لگ چکا ہے جس کے چلتے ہیں پرتوی شو اب آگے ہونے والی دو ٹیسٹ سیریز کا تو حصہ نہیں بن پائیں گے جو کہ ان کے کریئر پر کافی زیادہ ایفیکٹ ڈالے گی لگے سسپینشن کی مین جڑ یہ ہے بتائی جارہی ہے کہ پرتوی شو نے ڈاپنگ ٹیسٹ کو فیل کیا کیونہوں نے گلتی سے سردی زخام لگنے کے بعد ایک ایسا کف صرف پی لیا تھا جس میں کچھ ایسے سیمٹمز موجود تھے جو کہ بیزیائی کے چین کرتاؤں دوارہ ڈوپنگ ٹیسٹ کے رولز کے تحت پوری طریقے سے لیگل مانے جاتے ہیں جس کے چلتے بیک ڈیٹ سے پرتوی شو کو سسپینشن دیا گیا ہے نومبر کے مہینے تک لیکن ایک طرف جہاں پرتوی شو دوشی پائے گئے ہیں تو دوسری طرف ان کا اپالوجی لیٹر بھی سامنے آیا پرتوی شو نے کیول بیزیائی کے چین کرتاؤں سے ہی نہیں بلکہ اپنے سبھی فین سے بھی مافی مانگی کہ ان سے انجانے میں یا بھول ہوئی جس کے بعد اب بھارتی ٹیم کے دگج کھلاڑی جیسے کی روہی شرما یوورات سنگھ و سوریش رہنا تک پرتوی شو کے سمرتھن میں اتر آئے ہیں سبھی کھلاڑیوں نے شو کا ساتھ دیتے ہو اپنے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں روہی شرما کی پرتوی شو کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرتوی شو آپ بہدی امدہ کھلاڑی ہیں اور گلتیاں سب سے انجانے میں ہو جاتی ہیں ساتھی آپ تو بھارتی ٹیم کے نو جوان ٹیلنٹ ہیں ایسے میں بیزیائی کے چین کرتاؤں کو آپ کی یہ گلتی تو ماف کر دینی چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یوورات سنگھ جن کے پرتوی شو کافی زیادہ چاہیتے کھلاڑی مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی پرتوی کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ اچانک سے پرتوی شو کو ایک بہدی امدہ کھلاڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی ساتھ ملنے پر بھارتی ٹیم کے لئے کھیلتے ہوئے دکھیں گے دوستو اسی کے ساتھ ساتھ سوریش رینا نے بھی پرتوی شو کے لئے کام نہ کری ہے انہوں نے کہا کہ پرتوی شو آپ بہدی امدہ کھلاڑی ہیں ایسے اتار چڑاو آپ کے کریئر میں آتے رہیں گے لیکن پرفومنس کرنا نہیں چھوڑیے گا ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ اگر یوہ کھلاڑی ایسی گلتی کریں تو انہیں تو ماف کر دینا چاہیے گی یا تو بچوں کے دوارہ کری گئی بھول جیسا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ای بی ڈیویلیرز نے بھی کہیں نہ کہیں پرتوی کا ساتھ دیا پرتوی نے اپنے پردشن کے دم پر پورے وشو میں نام کمائے اور ایسے میں ای بی ڈیویلیرز بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے ان کی تعریف کرنے میں ڈیویلیرز نے کہا کہ پرتوی شو آپ کے کریئر میں اتار چڑاف تو آئیں گے ہی لیکن اس سے بھی زیادہ مائے نے ایک بات جو کرکٹر کے لئے رکھتی ہے ان اتار چڑاف سے لڑکر ٹیم میں اپنی جگہ کو بنانا مجھے بور ہے یہ گینہ ہے کہ آپ جلدی بھارتی ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے دوستو جب بھارتی ٹیم کے دگج کھلاڑی تک پرتوی شو کا ساتھ دے رہے ہیں تو کئی نہ کئی بیز ہے کہ چین کرتاؤں کو بھی پرتوی شو کے سسپینشن کو تھوڑا چھوٹا تو کر دینا چاہیے کیونکہ بھلے ہی پرتوی شو ویسنڈیز کی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ سیریز نہ کھیل پائیں لیکن جلدی ہونے والی ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا تو حصہ بن پائیں لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بیزی سے ایک کو پرتوی شو پر لگے اس بیکار سسپینشن کو ہٹانا چاہیے نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو اس سے میں بھارتی ٹیم کے ہر ایک پریمی کا دھیان بھارت اور ویسنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے دورے پر ہے جو کی تین اگست شروع ہونے والا ہے آپ کو بتا دے کہ اس دورے پر جا کر بھارتی کرکٹ ٹیم اوڈی آئی ٹی 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 وٹ ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنے گی لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور ایسے ٹورنمنٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو جلدی بھارت اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا ہے اور اس کا رومانچ تو بھارت اور ویسنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے اس دورے سے بھی دو گنا یا فریوں کہہ لیجے کی چو گنا ہونے والا ہے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ تین اگس کو ویسنڈیز کا دورہ کر رہی بھارتی کرکٹ ٹیم پورے ایک مہینے کے بعد لوٹے گی تینوں ہی فورمیٹس میں سیریز کھیلنے کے بعد لگ بگ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سب ہی کھلاڑی تین سے پانچ ستمبر تک اپنے دیش میں واپس ہوں گے لیکن اس کے بعد ایک بہدی رومانچک ٹورنمنٹ شروع ہونے والا ہے ساؤت ایفریکہ و بھارتی ٹیم کے بیچ میں آپ کو بتا دے کہ ایک لمبے سمیں کے بعد اب ساؤت ایفریکہ کی ٹیم بھارت کا دورہ کرنے جا رہی ہے جہاں پر ویک ایول ٹی ٹون ٹی وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہی پردیشن کرتے ہوئے دکھیں گے لیکن جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت میں ٹونمنٹ ہے تو کتنا زیادہ رومانچ ہوگا ساتھی کافی لمبے سمیں سے بھارت میں کچھ ایسا اوڈیا ٹونمنٹ نہیں ہوا ہے آئی پیل سے پہلے بس آسٹریلیا کی ٹیم بھارت میں سیریز کھیلنے ضرور آئی تھی لیکن اس کے بعد سے بھارت یہ ٹیم لگاتار ویدیشوں میں کھیل رہی ہے ایسے میں جب بھارتی ٹیم کے سب ہی چاہیتے کھیلاری ایک بار پھر سے اپنے دیش میں پردیشن کرتے ہوئے دکھیں گے تو رومانچ تو واقعی میں دو گناہ ہوگا ساتھی ساؤت ایفریکہ کی ٹیم بھی ورڈ کپ میں ایک بھینکر چوٹ کھائے بیٹھی ہے ایسے میں وہ بھی بھارتی ٹیم کو ہرانے کے لیے پورا زور لگا دے گی تو مقابلے تو دیکھنے والے ہوں گے چلیے دوستو آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ مقابلے کتنی تاریخ سے شروع ہو جائیں گے اور بھارت کے کن کن جگہوں پر کھیلے جائیں گے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں ٹی ٹی سیریز کی شروعات پندرہ ستمبر سے ہو جائے گی جس کا پہلا مقابلہ دھرمشالہ میں کھیلا جانا ہے اس کے بعد دوسرا ٹی ٹی مقابلہ 18 ستمبر کو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں محالی میں اور پھر بائیس تاریخ کو تیسرا ٹی ٹی مقابلہ کھیلا جانا ہے بینگلور میں دوستو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں یہ ہے تو کارکرم تھا ٹی ٹی سیریز کا اب اگر ٹی سیریز کی بات کر لے تو یہ ہے شروع ہو جائے گی دو اکٹوبر سے کو بتا دے کہ ٹی سیریز کا پہلا مقابلہ دو سے چھے اکٹوبر تک دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں وائز ایک میں کھیلا جائے گا اس کے بعد دس سے چودہ تک لے کر دوسرا ٹیس رانچی میں کھیلا جائے گا تو وہیں تیسرا ٹیس کھیلا جائے گا انیس سے تئیس تاریخ تک کے بیچ میں پونے کے میدان پر دوستو ٹی 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 اور ٹیس دونوں ہی جگہ پر بھارتی ایک رگٹ ٹیم نے محارت حاصل کری ہوئی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کا پردشن کیا رہے گا اور دوستو ایک اور سب سے بڑی اپ ڈیٹ جو کہ اس دورے کو لے کر آ رہی ہے وہ ہے مہندر سنگھ دھونی کو لے کر ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی پورے ساٹھ دنوں کے لیے اناویلیبل ہو چکے ہیں شاید ہی وجہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف اب رشب پند کو بھارتی ٹیم کا حصہ بنائے گیا اور ہر فورمیٹ میں وہی وکٹ کیپنگ کرتے ہو دکھیں گے لیکن ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے خلاف تی ٹونٹی سیریز شروع ہونے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی کے ساٹھ دن پورے ہو جائیں گے